اسلام علیکم ایوریون ویڈیو ویڈیو کافی ٹائم سے میں نے رکھی بھی تھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا بولوں کیسے بناوں تو آج میں آپ کو اپنا گاؤں دکھاؤں گی اور ریزن بتاؤں گی کہ میں یہاں پر کیوں آئی ریزن یہ تھا کہ ایک دو ہفتے پہلے میرے دادا جی کی ڈیتھ ہوئی تو اس کی وجہ سے اس کے دوسرے تیسے دن ہمیں گاؤں جانا پڑا کچھ تیاری کرنی تھی سوئم کی اور دوسرہ یہ کہ جو گاؤں کی صفائیبر گیارہ کروانی ہوتی ہے جو بھی سائٹ اپ کرنا ہوتا ہے یا جن لوگوں نے افسوس کرنے آنا ہوتا ہے ان سے ملنے کے لیے تو اب یہ آپ دیکھنے یہ گجر خان سے تھوڑا آگے کر کے ہیں شاپس بنیویں ہیں بہت پرانے سٹائل کے شاپس بنیویں ہیں جیسے آپ انسان پرانے زمانے میں رہ رہا ہوتا ہے نا بہت کوئی ویسا اس کا ویو ہے اور یہ میں نے امی ابو ہے اور ان کے ساتھ میں جاری تھی ٹھیک ہے تو جب گاؤں جائیں تو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ بہت ہی الگ دنیا میں رہ رہے ہیں جیسے شہر میں وہ سب کچھ اتنا تیزی سے چل رہا ہوتا ہے اتنا تیزی سے سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے ٹائم گزر رہا ہوتا ہے لوگ مصروف ہوتے ہیں کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی ہے لیکن گاؤں میں آپ ایسا لگتا ہے وقت آہستہ ہو گیا ہے اور وہاں کا محول بڑا ڈیفرنٹ سا اور رکشہ چل رہا ہے اور وین چل رہی ہے وین بھی اتنی پرانے زمانے کی لیکن اچھی کنڈیشن میں ابھی گزرے گی تو آپ دیکھے گا تو کافی الگ سا محول اور بہت الگ سی فیلنگز آتی ہیں اوپر سے جب کھیت ہوتے ہیں کھیت آپ دیکھتے ہیں تو کھیتوں کو دیکھ کے جو ہے آپ صرف فریش فیل کرتے ہیں تو ابھی جو آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہ سائٹ پہ گھر ہیں اور روڈ سوری خلاب تھی تو گھر بغیرہ ہیں سائٹ پہ کچھ جگہوں پہ کھیت ہیں لیکن سکول بھی بنے ہوئے ہیں بڑی حیرانگی ہوئی مجھے یہ دیکھے کہ روڈ سکول بنا ہوا تھا ابھی آپ نے یہ وین دیکھیں اورنج کلر کی جاتے ہوئی ہے اس ہی وین کی بات کر رہی تھی میں تو گاؤں آنے کی ریزن یہ تھی جو میں نے آپ کو بتا رہا ہے دوسرا یہ کہ میرے جب دادا جی کی ڈیت ہوئی تو ہم لوگوں کے لئے بہت شاکنگ تھا ہم لوگوں کو آئیڈیا بھی نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ بلکل صحت مند تھے اور سب کچھ کھا پی رہے تھے سب کچھ مطلب ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے نا کہ ان کی مطلب اس طرح ڈیت ہوگی اور ہم اچانک سے سنیں گے کافی پینفل مومنٹ تھا ہمارے لیے کہ ورڈس نہیں ہیں ہمیں دعاوں میں یاد رکھنے والے ہمیشہ ہماری فکر کرنے والے جو ہیں اس دنیا سے چلے گئے اور یہ اس چیز پر صبر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن اللہ حمد دے جیتا ہے ہمیشہ تو ابھی اگر یہ باتیں کی تو کافی ایموشنل بلوگ ہو جائے گا میرے لیے تو ابھی یہ کہ ابھی میں جب کوئی کھیت دکھا رہی ہوں اور جو پورا گاؤن دکھاؤں گی آپ کو تو ان کھیتوں میں اور آگے بھی ہم لوگ کھیلا کرتے تھے بچپن میں تایا کے بچوں کے ساتھ اور بہت مستی اردے تھے اور یہ جو گواں ہیں یہ پہلے ادھے سے پانی نکالا جاتا تھا اور ابھی بھی پانی ہے اس میں دائری بات پانی تو ختم نہیں ہوتا خیر یہ ہماری گاؤں کی گھر کے بلکل ساتھ بنا ہوا ہے گھر کے سب نے کھیت ہی کھیت ہے اور یہ بلکل اول سٹائل کی طریقے سے بنا ہوا ہے گھر ہمارا ابھی ایسا تھا کہ کچھ سال پہلے جہاں دادہ دادی نے رہنا چھوڑ دیا تھا تو اس کی کنڈیشن تھوڑی سی خراب ہوئی تھی گھاس پہ گیرہ اگھی تھی تو وہ صاف کروا نہیں تھی تاکہ جو ہے صاف سترہ لگے سب کچھ اور یہ بھی ایک روم کی طرح ہوتا تھا یہاں پہ رہتے تھے اب مجھے یہ یاد نہیں پونڈ رہتے تھے خیر یہ گھاس پہ گیرہ اگھی کافی پلین ایڈیا ہوتا تھا اور صاف سترہ ہوتا تھا لیکن اتنے سال کوئی نہیں گیا تو اس کی وجہ سے جو ہے نا یہ گھاس پہ گیرہ اگھی یہاں پہ جو ہے نا ابرود بھی لگے ہوئے ہیں نیبو بھی لگے ہوئے ہیں اور یہ جگہ صاف ہوتی تھی بلکل اس ڈریکشن میں برطن ہوئے جاتے تھے اور یہ بھی بلکل صاف ہوتا تھا لیکن اوویسلی جب آپ کافی سال کے بعد آگے تو تھوڑی سی کرنیشنگ راب ہو جائیں گے آپ دیکھ ستے ہیں کافی اول سٹرائل کے اگر ہم اس کو رینوویٹ کریں تو بہت خوبصورت بننا جا سکتا ہے لیکن دیکھتے ہیں کہ آگے فیچر میں اس کا کیا کرنا ہے تو ابھی ہم اس کا پیچھے کا ایڑیا یہاں پہ مجھے اس کی لوگ پلکل ہوئیلی ٹائپ لگتی ہے اور یہاں پہ پہلے ڈیفرنٹ فیملیز راہ کرتی تھی رومز ہوتے تھے پیچھے بھی پھر آہستہ ایسا کر کے سب جو ہیں وہ شفٹ ہوتے گئے اور صرف دادہ دادی رہے گئے یہاں پہ جانوے رکھنے شروع کر دیئے اور پھر آہستہ ایسا کر کے یہ چیز ختم کی اور یہ جو مسجد بنائی بھی ہے یہ بھی میں نے آپ کو اندر سے دکھانے تھی اگر میرے پاس کوئی پرانی ویڈیو ہوئی تو میں لازمی پوسٹ کروں گی اور آپ کو دکھاؤں گی ابھی مسجد آپ دیکھیں گا یہ مسجد ہے بہت ہی سمپل سی بہت ہی پیاری سی بنی ہوئی اور ابھی اس کو تھوڑا سیٹ کر رہے ہیں وہ تھوڑا بڑا کر رہے ہوں اور یہاں پہ بھی رومز ہوتے تھے پروپر رومز ہوتے تھے لوگ رہتے تھے پرانے اور یہ ابھی نیا بنا ہے ٹھیک ہے ابھی ہم کچھ ٹائم کے بعد کسی جائیں گے کسی ایک ایسا ایریا تھا جہاں پہ تھوڑی سی کھائی ہوتی تھی اور پانی ہوتا تھا تو وہ بہت آگے کر کے بنا ہوا ہے تو ابھی تو ڈرائی ہو گیا کافی ٹائم کے بعد ہم ادھر آئے تھے کافی سال کے بعد ادھر آئے تھے تو پھر ہم نے سوچا کہ کسی وغیرہ دیکھ لیں زیادہ آگے تک نہیں گئے اور ظاہری بات ہے ویڈیو میں پروپر پتہ بھی نہیں چل رہا ہوگا یہ کھائی ہے یہ نہیں ہے خیر کافی ڈرائی ایریا بھی تھا اور بہت آگے کر کے پانی تھا جب میں دوسرے بلوگ بناوں گی نا دوسرے دن کا تو وہاں پہ میں آپ کو پانی والا جو ایریا ہے وہ دکھاؤں پھر ہم جگلی جگلی واپس کے اور پھر گھر جا کے درود پڑا اور دعا کھروائی اور اس کے بعد جو ہے ہم لوگ پھر ایک سارے بیٹھ کے اکٹے باتیں کی اور پھر یہ ہماری رات کا بھی ہوئے اور ساری باتیں گاؤں ہیں گاؤں میں تو ایسے ہی ہوتا ہے ہم لوگ بھر چلے گئے تھے اگر اچھی لگئے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ